بزباللہ من الشیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سادیا آپ کی دوست آپ کی ہمدرد اور آپ کے لئے نیک تمنائیں رکھنا چاہتی ہوں رکھتی ہوں محرم کا مہینہ گزر اور بہتی بڑا مہینہ ہے اس حوالے سے کہ جو بڑی قربانیاں جو مثال قربانی کی کربلا نے قائم کی جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف اٹھائیں جو شہادتیں اس گھرانے کی ہوئیں وہ ناقابل برداشت بھی ہیں اور ناقابل فراموش بھی اب یقین مانے دوران سرجری ہے کٹ پڑا تکلیف ہو رہی ہے جب مجھے تکلیف گزر رہی تھی میں انہیں ناوین دسوی محرم بھی گزاری تو میں یہ سوشی تھی بڑی تکلیف میں تھا کہ پیچھ میں ایک دن میری نماز جو ہے نا وہ جس دن آپریشن ہوا یا اگلے دن بہت تکلیف تھی میں ادا نہیں کر سکی جب میں نے دس محرم کا میں مولانا صاحب کا سن رہی تھی وہ آز بہت خوبصورت کر رہے تھے مولانا تاریخ مل صاحب تو میں سن رہی تھی جب انہوں نے بتایا کہ اس حالت میں حضرت امام علاقی واقعہ ہزار بار سنا پڑا لیکن جب انہوں نے بتایا کہ اس تکلیف کی حالت میں وہ نماز سکپ بھی کر سکتے تھے حضرت امام حسین سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اس بدترین جب دشمن تلوار لے کے کھڑا ہو اور اس جنگ کی حالت میں اس کیفیت میں اس تکلیف میں آپ نے نماز ادا کی اس نماز نے سکپ کی آپ یقین مانے وہ پرگرام میں سن رہی تھی میں بھی بہت تکلیف میں تھی لیکن میری تکلیف تو اشرِ اشیر بھی نہیں جو تکلیف اہلِ بیت نے اٹھائیں جو نماز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائیں میری روک کام کئی میں نے کہا اتنی سی تکلیف سے میں نماز سکپ کر دی میری نماز چھوٹ گیا اگلے دن ہسپٹل میں تھی پٹیاں میں بندی ہوئی تھی برعال میں نے کہا اٹھائیں مجھے وضو کرائیں اور میں نے نمازیں اپنی لیٹ کے پڑھ رہی ہوں ایسے پڑھ رہی ہوں لیکن نماز ایک نیت کا ایک نیت اور اللہ سے رابطہ ہے وہ منتقہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے برحال محرم کے وہی مبارک اور پیارے دن ہے اور بہت اہمیت کے حامل ہیں عبادت کے پوائنٹ اگر سکی دعائیں یہ ایسے مہینے ہیں کہ جس میں اہلِ بیت نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد نے انتہائی تکالیف اٹھائیں لیکن اپنی امت کے لیے ایسے عمل چھوڑ گئے کہ وہ عمل اختیار کرنے سے اس مہینے میں ہم زیادہ سے زیادہ فیض یاب ہو سکتے ہیں آج کل کی جو ہمارے مسائل ہیں ان میں کیا ہے کاروبار پہ رشتوں میں اولاد میں ہم بندش کی بات بہت سنتے ہیں کہ بندش ہو جاتا ہی ہے کاروبار میں رکافٹے آ جاتی ہیں کبھی کوئی جادو کے طرح کبھی کوئی نظر اور حسد کے طرح کبھی کوئی جنات کے طرح یہ چیزیں کرتا آپ کے جسمانی مسائل تکالیف ہیں آپ کے روحانی مسائل ہوتے ہیں آپ کے معاشی مسائل ہوتے ہیں ان تمام مسائل مسائل کی جو جھڑ ہے وہ یہ بندشیں حسدیں نظریں یہ تمام چیزیں ہیں اور ہم اس کے لئے میں نے لوگوں کو لوگوں کی دروازوں پہ یہ وہ جو تعویز کرنے والے کئی نوصر باز ہوتے ہیں جو اللہ کے اصل بندے ہیں جو اس علم کو سمجھتے ہیں بہت قابل اعترام ہوتے ہیں اور وہ ایسا کرتے بھی نہیں لیکن میں نے کیسے کیسے لوگوں کے پاس کیا کیا ہماری خواتین خاص طور پر ضعیف ایمانی کا بہت زیادہ مرتقب ہوتی ہیں ناؤزباللہ جس میں ایک ٹی وی شو میں کافی ہم اقرار الحسن نے کافی وہ کیا بھی تھا ایکسپوز ناؤزباللہ جس میں وہ باب خواتین سے بتسلوکی کرتے ہیں برہنہ ہو جاتی ہیں گندے پانیوں میں جا رہی ہیں آپ سب سے پہلے اگر آپ اسلام کو جانتے ہیں اگر آپ نے قرآن بڑا ہے سمجھ کے تو آپ یہ بات تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا قرآن کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوائے حسنہ کو دیکھ کر کوئی ایسا عمل ہو سکتا ہے جو ہمیں اس مسیبت سے نکال سکتا ہے جس میں اوریانیت ہو بد کرداری ہو جس میں برائی ہو یہ طریقہ اسلام کا ہوئی نہیں سکتا اس کے لئے اللہ کے کلام میں اتنی برکت ہے اتنے مسائل کا حل ہے ہر مسئلے کا حل ہے اللہ کے کلام میں ہم اس کا سہرانی لیتے ایسے ڈھونگیوں کے پیچھے ایمان کی کمزوری چل پڑتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو ابھی جو تاریخیں محرم کی آنے والی ہیں تیرہ چودہ پندرہ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے ویسے تو آپ ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ کا بھی یہ عمل دھرا سکتے ہیں لیکن محرم میں اس کا بہت ہی عجر و سواب ہے محرم کی تیرہ محرم کی چودہ محرم کی پندرہ یہ تین دن آپ کا یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے رات عشاء سے لے کے فجر تک کا ٹائم لیمٹ ہے بہت بڑا ٹائم سپین ہے اور بہت ہی چھوٹا عمل ہے اس میں آپ نے عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ کو تنہائی اور سکون ملتا ہے نا لیکن اس میں نیت کا صاف باوضو ہونا اور گریہ و زاری کے ساتھ اللہ کے حضور آپ نے عشاء اور فجر کے کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی دوران آپ نے اٹھائیسویں پارے کی آخری سورہ سورہ حریم آپ نے اٹھائیسویں پارے کی آخری سورہ سورہ تحریم آپ نے پڑھنی ہے ایک بار اور اس کے بعد آپ نے روت روک اللہ کے حضور اپنے تمام مسائل کو جو بندش ہے اس کے لیے کاروبار کے لیے صحت کے لیے اولاد کے لیے اچھی زندگی کے لیے جو قسم کے مسائل ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اگر رونا نہیں آرہا تو روتی سی جیسے آپ کسی کے پاس آجیزی سے حاضر ہوتے ہیں آپ کے چہرے پہ وہ ایک مانگنا وہ ایک جو التجاہ کا سا تاثر ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے اجسو انکساری ہونا ضروری ہے یہ آپ نے تین دن آپ نے کرنا ہے اور پانی پہ ساتھ دم کرنا ہے پانی رکھ لینا ہے صاف پانی وہ پانی آپ نے پینا بھی ہے اسی پانی میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے آپ کے نہانے والے پانی میں آپ نے غسل بھی لینا ہے یہ عمل تین دن آپ نے دھورانا ہے انشاءاللہ ہر قسم کا جادو حسد رکاوٹ مالی مسائل اولاد نہ ہونا شادی کی پندش کسی قسم کا بھی مسائل ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی جان اس سے نکل جائے گی یاد رکھ لیے سورہ سورہ تحریم اٹھائیسویں پارے کی آخری سورہ یہ آپ نے تیرہ چودہ پندرہ کو عشاء سے فجر کے درمیان ایک بار پڑھنی ہے انتہائی خوش رو و خضو کے ساتھ پانی پہ دم کرنی ہے وہ پانی پینا بھی ہے غسل بھی کرنا ہے تاکہ جسم پہ جو اثرات ہیں وہ زائل ہوں جب ہمارے اندر جائے گی تو اندر کے مسائل حل ہوں گے ہمارا روحانی علاج بھی ہوگا اور اللہ کے حضور اپنی گریہ و زاری کر کے اپنا مدہ بیان کرنا ہے انشاءاللہ یہ تین دن آپ کی زندگی کو پلٹ دیں گے موسیقی موسیقی